ایس پیار کے مطابق فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی تحقیقات کی گئیں سپریم کورٹ کے احکامات پر فوج نے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی کلاورزیوں کے متعدد واقعات سامنے آئے ہاں فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے کوئی بھی قوائد و ضوابط کی خلاف فرضی ہو کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو کسی قسم کا بیٹ میڈلٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبلیٹی پروسس ہے it comes even more harder because it is expected کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور اکل اور زیادہ ذمہ داری ہے ہمارا خود احتسابی کا نظام الزامات نہیں حقائق پر کام کرتا ہے فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا واسع بیان کہا ہمیں اپنے خود احتسابی کے نظام پر فقر ہے فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے فوج میں خود احتسابی ایک کڑوہ سخت شفاف اور خودکار عمل ہے جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینا معمولی قدم نہیں اتنا بڑا قدم کچھ ثابت ہونے کے بعد ہی اٹھایا گیا ہوگا رانہ سناللہ کا تفسرہ کہتے ہیں نومی کے واقعات میں فیض حمید کا نام لیا جاتا رہا ہے فیض آباد دھرنے کے معہدے پر فیض حمید کے دستخط موجود ہیں وزیر اطلاع تطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست مداخلت یہ شروعات ہے ابھی بہت بت گرنے ہیں ٹاپ سٹی کا کیس اٹھے گا تو کئی اور نام تیز سامنے آئیں گے ملک و نقصان پہنچانے والوں کا ٹھوک بجا کر اعتصاب ہوگا سینیٹر فیصل وافٹا نے بتا دیا کہتے ہیں فیض حمید پی ٹی آئی کا دماغ تھا بہت کچھ سامنے آئے گا نومی کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی اعتصاب ہوگا آنے والے دنوں میں بانی اور پی ٹی آئی زمین پر لیٹ جائیں گے پی ٹی آئی نے فیض حمید کے خلاف کارروائی فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دی بیشتر گوھر کہتے ہیں فوج جیسے چاہے اپنی کارروائی چلا سکتی ہے ہم اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے ہم نے کبھی جنرل باجوہ کے خلاف کوئی مطالبہ نہیں کیا بشہ بی بی اور فیض حمید کے گھڑ جوڑ کے وجہ سے میری وزارت لی گئی فیاصل حسن جوہان کی 24 نیوز کے پروگرام گونچ میں گفتگو کہا سانے نومی کی رائٹر فیض حمید تھے فیض حمید نے پی ٹی آئی میں متوازی اسٹیبلشمنٹ بنائی ہوئی تھی نومی کے دو کیسوں میں آزم سواتی قصور بار قرار جی آئی ٹی نے آزم سواتی کے دو مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی بیان کو تفتیش کا حصہ بنا دیا چنہ ہاؤس حملے سمیت سرور روڈ کے دو مقدمات میں آزم سواتی کو قصور بار ٹھہرایا گیا اداروں کے خلاف پروپاگینڈا ملک دشمنی ہے ریاستی ادارے قابل فخر اساسہ ہیں وزیر داخلہ موسن نقفی کی خالد مقبول صدیقی سے ملاقات میں گفتگو موسن نقفی نے کہا پاکستان کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں خالد مقبول صدیقی بولے سب کو باہمی اتحاد اور اتفاق سے چلنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا مزید چار سیٹیں ہاتھ سے نکل گئیں سپریم کورٹ نے تین لیگیا میں نے اس کو بحال کر دیا عبد الرحمان کانجو، عزر قیوم نہرہ، زلفقار احمد شامل، تینوں عرقان دوبارہ گھنٹی میں کامیاب قرار پائے تھے سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا مصرم نگنون کے امیدواروں کی اپیل منظور فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے سنایا گیا رانہ فراز، رانہ بلال اور حسین اللہ ورک کی رکنیت موتل تینوں پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار تھے نون لیگ کو پنجاب اسمبلی کی بھی ایک نشست مل گئے الیکشن کمیشن احترام کا حق تار ہے کچھ ججز تحصیح کا میز ریمارکس لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے فیصلہ تحریر کیا جسٹس اکیل عباسی کا فیصلے سے اختلاف لکھا انتخابی تنازات پر الیکشن ٹیبینل فیصلہ دیتا ہے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں اپیل کی سماد پر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا دوبارہ گنتی کی آڑ میں ہماری جیت کو شکست میں بدلا گیا بیریسٹر گوھر کا الزام کہا آج کا فیصلہ آٹھ فروری کا تسلسل ہے نون لیگ کے ایمین ایز کی بہالی درست فیصلہ نہیں توسیقی آڑ میں کام کرنے والوں کو بنگلہ دیش سے سبق لینا چاہیے بیریسٹر گوھر کا اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ پنجاب کی بیراکرسی میں اکھاڑ پچھار ڈی سی لہور رافیہ حیدر کا تبادلہ کورس پر بھیج دیا گیا سید موسیٰ رزا ڈیپٹی کمیشنر لہور تائینا اورنگزیب حیدر ڈی سی قصور محمد بسیم ڈی سی سرگودہ مکرر ندیم ناصر ڈی سی فیصلہ باد شفقت اللہ مشتاق ڈی سی راجنپور تائینا سیکریٹی سپیشلائزڈ علی جان کو اہدے سے ہٹا دیا گیا عظمت محمود خان سیکریٹی سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر تائینات نادیا ساقیب سیکریٹی پرائمری ہیلتھ کیر مقرر ساقیب علی سیکریٹی لائف سٹاک جاوید اختر محمود سیکریٹی سوشل ویل فیر زہور حسین میمبر بورڈ آف ریونیو مقرر خالد نظیر کو سیکریٹی سکولز ایڈوکیشن کا اضافی چارج مل گیا عبداللہ نیر شیخ ایڈیشنل سیکریٹی محکمہ مواصلات شعظب سعیب ڈی جی پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی تائینات یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم نے یہ سب تماشے لگائے ہیں تو جتنی جلدی نیب کو ختم کرنے ورہا ملک چلنا نہیں ہے یہ بڑی واضح سی بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی اس طرح کے معاملات ان اداروں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے تو ملک نہیں چلتے یہ تباہی ہوتی ہے سیاسی نظام کی بھی لوگوں کے زندگی کی بھی اور عدالت کی اوپر بہت سوال اٹھتے ہیں تو سیاسی جماعت آئین پر چلے گی آئین پر یقین رکھے گی ہم اس کے ساتھ پی ایس او میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس نیب نے شاہد خاکان عباسی کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا عدالت نے ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی شاہد خاکان عباسی کی نیب پر تنقیت کہا چار سال دو مہینے بعد ریفرنس واپس لیا گیا نیب کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا نئے الیکشن بھی معاملات کا حل نہیں آرمی چیف، چیف جسٹس اور سیاسی لیڈر بیٹھے سانہہ نو مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی عبوری زمانت کی درخواست خارج عدالت کا مشرا بی بی سے نو مئی کے مقدمات کی تفتیش سات روز میں مکمل کرنے کا حکم اڈیالا جیلمنٹ صداد دشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے سمات کی بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا پھر ہمیں کمزور کر کے اور پھر ہمارے پڑوس ملک کی جنگ میں جھوک دیا گیا جو ایم ناؤ ٹی کی گلتی ہے ہماری ہی گلتی ہے ون شد چی بفر ون لیپس اور اس کی آفطر ایکس وی دید نو فرشی اور اس کا ریاکشن وی دید نو پاکستان وی دید نو کمپنسیت وی دید نو پنکگا بای دی آزم محمد آلی جنہ مجبینہ حکم پاکستان دید در طرح این پر جسی طرح ماضی میں کسی اور جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا ہم پڑوسی کی جنگ میں پڑھنے کے نتائج کا اندازہ نہیں لگا سکے صدر عاصف زرداری کا اقلیتوں کے دن سے متعلق تقریب سے خطا کہا قائد عظم نے بھارت میں اقلیتوں کا مستقبل دیکھ لیا تھا مودی کے بھارت میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں مزرعظم نے کامن ویلتھ یوتھ الائنس سیکریٹریٹ کا افتتح کر دیا شہباز شریف کا نوجوانوں کو دس لاکھ سمارٹ فون دینے کا اعلان کہتے ہیں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے چین کی ترقی کا موڈل اپنا ہے تو پاکستان کو خوشحال بنا سکتے ہیں ہر سال دو لاکھ بچوں کو آئی ٹی کی تربیت دلوائیں گے مزرعظم کا چودہ اگست کے بعد معاشی پلان دینے کا بھی اعلان شہباز شریف نے قومی ہیرو ارشد ندیم کے لیے تعلیہ بجوائیں مشرقی وستہ میں کشیدگی کے بعدل گہرے ہو گئے امریکی وزیر دفاع نے مشرقی وستہ میں آبدوز اور جنگی بحری جہاز تائینات کرنے کا حکم دے دیا تائینات کی جانے والی آبدوز ایٹمی آبدوز ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے ہماس نے کاہرہ مذاکرات کے لیے وفت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہماس راہنماؤں کا کہنا ہے کہ دو جولائی کو تیپ آنے والے معاہدے پر عمل یقینی بنائیں وفاقی وزیر آنہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے پہلا ٹارگیٹ ٹوٹی پھوٹی معیشت کو بحال کرنا ہے پچھلی حکومت نے ملک کا نظام خراب کیا ہم ٹھیک کریں گے شادرہ میں ملک ٹریکٹرز کی برانداد کی تقریب وفاقی وزیر سنت و پیداوار آنہ تنویر نے ریبن کاٹ کر تقریب کا افتتح کیا جان کی بازی لگا کر دوسروں کی جان بچانے والا بہادر پاکستانی کوپیما مراد صدپارہ خود ریسکیو آپریشن میں جان بحق مراد صدپارہ کی لاش جاپانی کیمپ پہنچا دی گئی مراد صدپارہ ہفتے کو سر پر پتھر لگنے سے شدید زخمی ہوئے تھے انہوں نے گزشتہ ہفتے کیٹو کی بلندی سے کوپیما کی لاش اتاری تھی مراد صدپارہ کیٹو سمیت چار پہاڑ سر کر چکے ہیں ملک بھر میں بارشوں کا سپل دیرہ غازی خان کے لاکے کوہ سلمان میں توفانی بارش سے برساتی ریلے بہ نکلے کبائلی علاقوں کے راستے منکتا بند ٹوٹ گئے دریہ سندھ میں سلاب سے کچھے کی سوہ سے زائد گاؤں ٹوٹ گئے لاہور میں موسلا دھار بارش کے بعد حبس میں کمی جھنگ، کمالیا، بوریوالا اور ملسی میں بھی بارش کراچی کے مختلف علاقوں میں بند آباندی اور آزادی کے جشن کے لیے شایان شان تیاریاں قومی پرچم، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری شہر سبز ہلالی پرچموں سے سجنے لگے بازاروں، شڑکوں، گلیوں میں آرائشی سامان کے سٹالز لگ گئے بچوں، نوجوانوں کے ساتھ، خواتین اور بزرگ بھی پیش پیش موسیقی